ہنس پرندے جنگلی حیات کی دوسری انواں متاثر ہوتی ہے گیز سبزی خور ہیں اور اکثر آبی پودوں گیسوں اور بیجوں کو کھاتے ہیں وہ نادانستہ طور پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بیجوں کو پھیلانے میں مدد کر سکتے ہیں پودوں کے تنووں میں حصہ ڈالتے ہیں گیز مختلف ماحولیاتی نظاموں میں شکاری اور شکار دونوں ہیں وہ لوملی اور اقاب جیسے شکاریوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بن سکتے ہیں جبکہ وہ کیلے مکڑوں، ملسکس اور آبی پودوں کا بھی شکار کرتے ہیں ہنس کی بہت سی نسلیں ہجرت کرنے والی ہوتی ہیں اپنی افضائش اور سردیوں کے درمیان طویل فاصلہ تے کرتی ہیں نقل مکانی کا یہ نمونہ مختلف ماحولیاتی نظاموں کو جڑتا ہے اور غزائی اجزاء اور توانائی کے تبادلے کی اجازت دیتا ہے گیز اور ان کی آبادی کا مطالعہ ماحولیاتی نظام کی صحت کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے گیز کی آبادی کی نگرانی سے گیلے علاقوں اور دیگر رہائش گاہوں کی مجموعی حالت کا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے جو تحفظ کی کوششوں کے لیے بہت ضروری ہے بہت سی مقامی کمیونٹیز کے لیے گیز ثقافتی طور پر اہم ہے اور یہ ان کے روایتی طرقوں کا حصہ ہے مزید برا کچھ علاقے خوراک اور سیاحت کے لیے ہنس کے شکار پر انحصار کرتے ہیں جو مقامی معیشتوں میں حصہ ڈالتے ہیں تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حیاتیاتی تنوہ پر گیز کا اثر انواہ آبادی کے سائز اور دیگر پرجاتیوں کے ساتھ ان کے تعمل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں ہنس کی بعض انواہ کی زیادہ آبادی ماحولیاتی مسائل کا باعث بن سکتی ہے جیسے کہ گیلی زمینوں میں پودوں کا زیادہ چرانا تحفظ کی کوششوں کا مقصد اکثر ہنس کی صحت مند آبادی کو برقرار رکھنے اور ان کے رہائش گہوں میں حیاتیاتی تنوہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے درمیان توازن قائم کرنا ہوتا اس توازن کو حاصل کرنے اور متنوہ ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے مناسب انتظامی حتمت عملی ضروری ہے جس میں گیز کا کردار ہے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس میں پرجاتیوں کی ایک وسیع اقسام شامل ہیں کی کچھ مروف انواہ میں کینیڈا اور اور دیگر شامل ہیں ہنس کی بہت سی انواہ اپنی لمبی دوری کی نقل مکانی کے لیے مشہور ہے وہ اپنی افضائش اور سردیوں کے درمیان ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں مثال کے طور پر آرکٹک ٹرین کسی بھی پرندے کی سب سے طویل ہجرت کا ریکارڈ رکھتا ہے جو ہر سال آرکٹک سے انٹارکٹک تک رہتا ہے اور واپس آتا ہے گیز اپنی وی کے سائز کی فلائٹ فارمیشنز کے لیے مشہور ہیں یہ تشکیل ہوا کی مضاہمت کو کم کرتی ہے جس سے گیز کے لیے لمبی دوری تک پرواز کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ انہیں پرواز کے دوران باتچیت اور سماجی بانڈز کو برقرار رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے سمت اور نیویگیشن کا متاثر کن احساس رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ اکثر آسمانی اشاروں کا استعمال کرتے ہیں جیسے سورج اور ستاروں کی پوزیشن نیز جغرافیائی نشانات ہجرت کے دوران اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے گیس مضبوط جوڑی کے بندھن بنانے کے لیے جانا جاتا ہے جو اکثر زندگی تک رہتا ہے وہ سرشار والدین ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ہنس کی بہت سی نسلیں یکزو جاتی ہوتی ہیں یعنی وہ ایک ساتھی کے ساتھ ایک طویل مدد کے لیے آزندگی بھر کے لیے مل جاتی ہے یہ رویہ ان کی اولاد کی بقا اور دیکھ بھال کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے گیز انتہائی موافقت پذیر ہیں اور یہ ٹنڈرہ اور گیلے علاقوں سے لے کر گھاس کے میدانوں اور شہری علاقوں تک وسی رہائش گاہوں میں پائے جاتے ہیں گیز بنیادی طور پر سبزی خور ہیں جو گھاس، آبی پودوں اور اناج کی خوراک کھاتے ہیں انہیں اکثر کھیتوں اور گیلی زمینوں میں چارہ کرتے دیکھا جاتا ہے گیز مخر پرندے ہیں اور مختلف قسم کے ہانکس اور کالوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کی کالے مختلف مقاصد کی تکمیل کر سکتی ہے جیسے کہ دوسروں کو خطرے سے آگاہ کرنا اہجرت کے دوران ریورڈ کے عراقین سے رابطہ برقرار رکھنا اگرچہ ہنس کی کچھ آبادی مستحکم ہے دوسروں کو رہائش کے نقصان، آلودگی اور شکار کی وجہ سے تحفظ کے چیلنجوں کا سامنا ہے ان مشہور پرندوں اور ان کے رہائش گاہوں کے تحفظ کے لیے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں دنیا بھر کے بہت سے معاشروں میں گیز کی ثقافتی اہمیت ہے وہ اکثر وفاداری، ٹیم ورک اور عظم کی علامت ہوتے ہیں کچھ خطوں میں گیز کے مصبت اور منفی دونوں طرح کے معاشی اثرات ہو سکتے ہیں ان کی خوبصورتی اور تفریحی شکار کے مواقع کی وجہ سے تریف کی جاتی ہے لیکن فصلوں کے نقصان کی وجہ سے زراعت کے لیے چیلنجز بھی بن سکتے ہیں ہنس پرندوں کے بارے میں ایک دستاویزی فلم میں ان حقائق کو شامل کرنا ناظرین کو ان دلچسپ اور موافقت پذیر مخلوقات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ فراہم کر سکتا ہے Don't forget to subscribe our youtube channel and press the bell icon to see our next videos